اللہ تعالیٰ چل رہا تھا بچی کا تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ آکے پیغام جاری کیا ہے کہ ہماری جو ہے ہیلپ کی جائے تو ضرور آواز بلند کی جائے تو ہم ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے سوشل میڈیا پہ حاضر ہیں جتنے بھی باقی لوگ یوٹیوبر ہیں ان کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ برائے مربانی ان کے حق میں دعا کریں اور پیغام جاری کریں میں دعا گو ہوں مالک اللہ ان کی تمام پریشانی آسانی مددیل فرمائے اور کسی طریقے سے بازیاب ہو جائے ان قریب ہو جائے گی بس آپ نے آمین لکھنا ہے آمین کہنا ہے تو وہ کہیں کہ ہم گئے ہیں مہاں باپ آپ نے بات کی ہے بچے ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے لیکن بس وہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے وجہ سے نہیں آپ آ رہے تو آپ دعا کریں وہ ان میں آسانی پیدا ہو میں اشارہ اور کنائے میں گزروں گا کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ڈریکٹ لفظ استعمال کریں تو وہ پھر تھوڑا مناسب بھی نہیں لگتا تو کچھ لوگ جو ہے وہ پھر ایسے میسج بغیرہ کرنے شروع کر دیتے ہیں ضرور میسج کریں غرور کمنٹ کریں آپ کا حق بنتا ہے سوشل میڈیا بند آتا ہے تو پھر ادھر وہاں پہ جواب دینا پڑتا ہے تو بہرحال یہ میں شریعت وار سے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا بس یہ مین سی بات تھی وہ الگ معاملہ ہے جو شلسلہ ہوا جیسے بھی ہوا جو بھی ہے میرا اس سے سروکار نہیں ہے میرا شریعت سے سروکار ہے جو شریعت وار سے جو چیزیں بات کی ہیں وہی ہیں تو میں نے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی شارٹ کلپ تھا مکمل بات اس میں سمجھنے والوں نے سمجھ لی لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے میں سمجھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں مالک آپ کو سلامت رکھے عباد و شاد رکھے آج سے کوئی مہینہ پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی وہ تقریباً کافی جو ہے نا اس میں دوریشن کافی ساری تھی ویڈیو کی لیکن اس میں سے میں نے شارٹ کلپ کارٹ کے نہ ڈالا تھا تو اس میں ایک مہینہ پہلے تو میسج بہت سارے میسج بہت سارے کمنٹ آئے بارہ سو لوگوں نے ویڈیو دیکھی میرے اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہے جتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو سب سے پہلے جعوید حسین بلتستانی صاحب ہیں تیرہ دن پہلے انہوں نے کمنٹ کیا تھا بچی بھاگی نہیں ہے محترم بچی کو اگواہ کیا گیا ہے میں یقین نہیں کرتا ہوں کہ بچی بھاگی ہو تیرہ سال نو ماہ کی بچی بھاگ جانا ناممکن ہے یہ ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رکھے کوئی کام نہ دیکھے تو میں نے ان کو جواب دیا جی محترم مجھے لگتا ہے دوبارہ ویڈیو بنانے پڑے گی تو ابھی میں دوبارہ بنا رہا ہوں مالک سلامت رکھے عفت رباب یہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اس کے بعد شایان خان نے کہا ہے ماشاءاللہ جی بہت مہربانی ہے اس کے بعد تسکین زہرہ نے کہا ہے ماشاءاللہ مولانا صاحب بلکل صحیح اس کے بعد جی سید جی سید نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ جی بہت مہربانی اس کے بعد دارین نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ جی بہت مہربانی نکوی نکوی ماشاءاللہ جی مہربانی بہت شکریہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی ہے ناصر شاہ نے کمنٹ کی ہے جزاکاللہ جی بہت مہربانی نجم سبزواری کلندری صاحب نے میسج کیا بسم اللہ جی سید بہت شکریہ عفت رباب پلیز دعا دعا کریں دعا کو بازیاب کروائیں ساری قوم مل کے ہم دعا کر رہے ہیں آپ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی بس آپ کے آمین کہنے کی دیر ہے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی ہے ایک یہ میسج میں پڑھنا چاہ رہا تھا تین ہفتے پہلے انہوں نے کمنٹ کیا مولانا یہ بچی بچی کیڈنیپ ہوئی ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط بات مت کریں پلیز ممبر رسول کا اترام واجب ہے ممبر رسول کا واقعی اترام واجب ہے تو ان کو میں نے جواب دیا جی جی اگر رہم اتنا ہو تو پورا بیان سن لیں نیوز سن لیں اس میں غلط بات کونسی ہے ممبر رسول کا اترام جتنا علماء کو پتہ ہے اتنا شاید کسی کو پتہ ہوگا تو یہ کمنٹ کا جواب دیا تو بہت سارے لوگوں نے پھر جوابات بھی دیئے ان میں سے ایک ہمارے بھائی ہیں میرے پیشی نماز پڑھتے تھے اب یہاں سے چلے گئے ہیں وہ چکوال کے وسیم نکوی صاحب وہ کہتے ہیں بی بی آپ پہلے مولانو صاحب کا بیان غور سے سن لیجئے تاکہ بات کلیر ہو جائے یہ انہوں نے دیا ہے تو یہ جو میرے پیشی نماز پڑھا کرتے تھے اب یہاں سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے میسج کیا اس کے بعد ضمیر سپورٹ ٹی وی ماشاء اللہ جی میربانی ضمیر بھائی بہت شکریہ مالک سلامت رکھے عبادشاد رکھے ناظر نکوی جی جزاک اللہ جی میربانی بہت شکریہ جزاک اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے عبادشاد رکھے سید حیدر علی ماشاء اللہ جی میربانی حیدر علی اور اس کے بعد علی مہدی سربچی بھاگی نہیں اگوا ہوئی ہے کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں آپ کی باتوں سے والدین کے دل پر کیا گزرے گی آپ ہمارے لئے رول مادل ہونے چاہیے نہ کہ بس جی ٹھیک ہے جی میربانی مالک آپ کو سلامت رکھے عبادشاد رکھے علی مہدی صاحب میں نے ساعد آپ نے میرا بیان سننی وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ شاید اس ویڈیو میں میں نے آیت نہیں پڑھی یا پڑھی ہوگی یا انہوں نے سننی نہیں ہوگی دوبارہ پڑھے دیتا ہوں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ والدین کے ساتھ مرمی سے پیش آؤ تو عزیزان محترم میرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا نہیں میری دعا ہے یہ کہ مالک اللہ اس کو بازیاب کرایا جائے کسی طریقے کے ساتھ کسی بھی طریقے کے ساتھ والدین کو بچی واپس مل جائے تو بچی ان کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی لیکن بارہ کوئی مسائل مسائل تھے اللہ پاک وہ مسائل حال فرمائے تو میں نے یہ شریعت اعتبار سے بنائی ہے کہ یہ شریعت اعتبار سے کیا ہے کیونکہ شریعت سے میں طفل مکتب ہوں محمد والے محمد کے گرانے کا تو میں طفل مکتب ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی ملانہ نہیں ہوں کوئی علامہ نہیں ہوں بلکہ طفل مکتب ہوں تو یہ تو علماء نے میرے سر پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کر رہے ہیں یوٹیوب چینل لوگوں کی کہنے پہ میں نے کہا ہے تو آپ لوگ جتنوں نے محبت کا ادھار فرمایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں اپنی مجالس محافل نکاح جو چیزیں بھی اسلام کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ اپلوڈ کریں حج البلاغ کے کلماتے کسار میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ہر روز صبح سات بجے تک اسے پہلے کر لیتا ہوں لیکن میں سات بجے کوشش کرتا ہوں کہ اپلوڈ ہو جائیں تو وہ سات بجے تک میں کوشش کر لیتا ہوں کہ اپلوڈ ہو جائیں مالک آپ سب کو سلامت رکھے عباد و اشاد رکھے کوئی کام نہ دیکھیں سوائے مولا غمی شبیر علیہ السلام کے مالک زمن وارث زمن کے ظہور میں تعجیل فرما